جس طرح بجلی کے بیل آئے ہیں یہ تو مزاق ہے تیسہ زار روپے تنخواہ ہے پچھززار بیل آگیا ہے پینتہ زار روپے تنخواہ ہے تیسہ زار بیل آگیا ہے لوگ اپنے فرنیچر بیچ رہے ہیں موٹر سائیکلیں بیچ رہے ہیں پھر بھی بل پورے نہیں ہو رہے ہیں چالیز روپے میری سیلری ہے چھاسیزار پانسار قرائے دار ہمیں چھاسیزار پانسار پیائے میں نے بیل آیا ہے وہ میں کتوں پیہ کرانگا مجھے یقین ہے عوام کے اوپر چوبیس کروڑ عوام جو ہے ہمیشہ غلامی میں نہیں رہ سکتی ہمیشہ جھکی بھی نہیں رہ سکتی ہمیشہ بک نہیں سکتی نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ناظرین حقوق کے خلق پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر امار جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے کہ آج آپ نے اتجاج کی آپ کی پارٹی نے آج کے اتجاج کا مقصد کیا تھا دیکھیں جی جس طرح بجلی کے بل آئے ہیں یہ تو مزاق ہے 30,000 روپے تنخواہ ہے 25,000 روپے تنخواہ ہے 30,000 روپے تنخواہ ہے 30,000 روپے تنخواہ ہے 30,000 روپے تنخواہ ہے لوگ اپنے فرنیچر بیچ رہے ہیں موٹر سائیکلیں بیچ رہے ہیں پھر بھی بل پورے نہیں ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے مزید بڑھ جائیں گے بل تو لوگ اپنے گردے اب کیا بیچیں گے سیول نافرمانی کی تحریک کا آپ نے اعلان کیا یہ ملک کے لئے ٹھیک ہے نقصان دے ہے کیا سمجھتے ہیں ملک کے لئے جو چیز نقصان دے ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا طبقہ جو نہ محنت کرتا ہے نہ اماندار ہے نہ اس کو پاکستان سے کوئی غرض ہے اس نے ساری وہ دولت کے اوپر اس وقت قابض ہے اس نے اپنی دولت باہر بھی بنائی ہوئی ہے اندر بھی بنائی ہوئی ہے وہ خوف کے ذریعے وہ زور زبدستی کے ذریعے حکمرانی کرتا ہے اور پاکستان کو دونی طور پر اس نے کھوکلا کر دی ہے ان کی محنت سے محشہ چلتی ہے بدلے میں ان کے بچوں کو تعلیم بھی نہیں ملی انہیں سید بھی نہیں ملی انہیں مکان بھی نہیں ملے ان کو ساپ پانی تک نہیں ملا انہیں گیس تک نہیں ملی تو ان لوگوں نے تو اسے پاکستان کو دیا ہے پاکستان سے لیا تو کچھ بھی نہیں ہے ایک خاتون ہے جس کے گھر کا بل بہتر ہزار پر آیا ہے آپ کی پارٹی میں شامل ہے آپ کے اتجاد میں شامل ہے وہ کہہ رہی ہے میرے گھر میں اس ہی نہیں ہے اس کے باوجود بہتر ہزار پر بل آیا ہے اور ایسا طبقہ بھی ہے جو افسران ہے جو بیوروکریٹ ہے ان کے گھر کے بل ماف ہے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو ہے ساری بدقسمتی یہ کھلے آم یہ ڈکیتی ہے یہ بدماشی ہے اور یہ زور زبردستی پہ ہے ایک ووٹ کی قیمت آپ کی سمجھتے ہیں کتنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پانچ ہزار روپے آئے ایک ووٹ کا لیا ہے نا وہ پانچ ہزار میں انہوں نے کیا خرید ہے؟ انہوں نے گندہ زہر والا پانی خرید ہے پانچ ہزار روپے میں آپ نے گیس کی بندش کری دی ہے آپ نے بجلی کے مہنگے بل خرید دی ہے آپ نے اپنے بچوں کی جو تعلیم ختم ہو رہی ہے مہنگی ہو رہی ہے وہ خرید دی ہے یہ پانچ ہزار جو ہیں اس کے بدلے آپ کا جو بجٹ بنتا ہے ہر ایم پی ایم ایم ای کا جو کہ تقریباً پانچ عرب ہوتا ہے پانچ سالوں کا آپ نے وہ بیچ دیا تو ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹکے ٹکے کی لڑائی کے اندر ڈال کے جو بڑا ہمارا اربوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے کیا پانچ ہزار میں کیا ہوتا ہے دس ہزار میں کیا ہوتا ہے پچاس ہزار میں بھی کیا ہوتا ہے اصل بات ہے کہ ریاست کو ذمہ داری لینے پڑے گی تعلیم کی صحت کی رہائش کی روزگار کی ایسا نہیں ہوگا ہمارانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں ہمارانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب پڑیں روسی انقلاب پڑیں اسی طرح چند لوگ جو تھے وہ عیاشیاں کر رہے تھے اور جو ایک عام عوام تھی وہ رول رہی تھی وہ بھوک آف لاس سے دو چار تھی اور انہیں لگتا تھا عام عوام کچھ بھی نہیں ہے بے شعور ہے جاہل ہے درپوک ہے کچھ نہیں کر سکیں گے ایک دم سے عام عوام جب ان کو شعور آ گیا جب وہ جڑ گئے انہوں نے نہ صرف حکومت کا تختہ الٹا بلکہ بادشاہوں کی گردنیں بھی کر رہی تو وہ انقلاب کے بارے پڑیں پاکستان کی حالات اس طرف جا رہے ہیں پہلے سے ہی کچھ عقل موت کریں ورنہ ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو انہوں کمرانوں کو ہوا تو جو بے حص ہو چکے ہیں آپ نے آج انقلاب کا اعلان کر دیا آغاز کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انقلاب لے آئیں گے مجھے یقین ہے عوام کے اوپر چوبیس کروڑ عوام جو ہے ہمیشہ غلامی میں نہیں رہ سکتی ہمیشہ جھکی بھی نہیں رہ سکتی ہمیشہ بک نہیں سکتی بہت زیادہ لوگ ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں تو دو یہ ہمارے پاس آپشن ہے یا تو یہ ملک لوٹ مار کی طرف جائے گا ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں گی ایک دوسرے ہمسائے ہمسائے سے لڑے گا ہمارے دکھ جڑیں گے تو جو جسہ کہتے ہیں ہمارے آنسو جڑیں گے تو ایک سمندر بنے گا جو ان ظالموں کو بہا لے جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اشرف المخلوقات کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں دوسری والی آپشن کے اوپر بات کرنی چیئے کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دیا کہ ہم عقل استعمال کریں ہم شعوری بات کریں اور ایک ایسی جدوجہد کریں جس میں سب کی اجتماعی بہتری ہو اس کے بجائے کہ چند لٹیروں کے پیچھے ہم نارے لگیں ڈاکٹرہ مار جان صاحب بہت شکریہ آپ کا سینگلہ میں سر بابر چونگ دا رہشی ہیں میری چالیزا رپیہ سالیری میں الیکٹریشن دا کام کرنا ہوں بہت مجبور ہو کے کرنا ہوں میرے والا صاحب نے انہوں نے ماشاءاللہ سترسال امبر ہو گئی ہے اس کا بزرگ نے چار پانچ بائیاں سی چار بائی دا بلکل ہی ساتھ نینہ دیں دے میں کہا چھوٹا میں انہوں نے کار کے کما کے دے رہا ہوں میں انہوں نے سatٹا چلا رہا ہوں ٹائمر لے دا مکانے ٹیک ہیں میں نے دسوں چالیزا رپیہ میری سالیری ہے چھunٹر پانچہ کرائیدار رہا ہوں چھunٹر پانچہ میں نے بیل لایا ہے وہ میں کتو پیے کرا گا چھنٹر پانچہ میں نے دسوں میں کتو پیے down میں پیے کتو کرنا گا ایک کسی یہ میرے کار صرف وہ امی ابوبا سلای حای ہے کیونکہ وہ گرمی لے بیچ نہیں رہا سکتے لیکن میں مجبور ہوں میں قرائے دار میرا اپنا ذاتی مکان کو ہی نہیں ہے گا کیونکہ میں انہوں نے کھاں کے کھوا رہے ہمارے لیکن میری نگران کو مطلب ہوں اے پیل ضرور ہے کہ لیکن کوئی تھوڑی جی شرم کھاؤ تھوڑی جی شرم کھاؤ تو اٹھے گیرے بان تو میں ایسا آتھ پاماں گا تو اسی پوری زندگی یاد رکھو گے تو اسی کیامت اللہ دن میں کیا مطلب میں کوش نہیں کہنا وہ سونا ربے وہ نیلی چھتریہ نے جو کرنا انہیں کرنا ہے اسی انسان ہاں اسی کوش نہیں کر ساکتے لیکن انہوں نے چاہید اپنے گرے بانچ چاہتی مار کے بکھن اپنے گرے بانچ چاہتی مار کے بکھن کے ساڑے کاروی تیاں پتر ہے نے ٹھیک ہے اے جڑی کھانے نے روٹی دیسی کی اولا آلو جی دیسی مکھن لالو جی اپلانی جگہاں تو آیا جی ساڑا چوپڑ چوپڑ کے جڑے کھانے نے نا اے ساڑا گریب عوام دے وچو جے بان دے وچو پیسہ جا رہے ہیں اس انہوں گریب عوام نو مار دے پینے لیکن انہوں نے ضرور چاہید ہے کہ عوام نو رلیف دے عوام نو رلیف دے نا باندہ ہے چونکہ ہم ستو میں لگے ہیں کیا یہ کردے ہمارے علاقوں میں لگے ہیں آپ نے نہ ہمیں تعلیم دی نہ سیت دی نہ ساپ پانی دیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاشوں کے لیے ہوئے کردے ہم واپس کریں ہم اپنے بچوں کو قربان کریں میں آپ کی بات کا اقتدام اس پر کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آج بچانا ہے تو پاکستان کو بچانے کا مصدر ہے آپ میند کو شعبہ بچاؤں میند کو آج بچاؤں ان کی میند سے پاکستان چلتا ہے ایک آن لوگ کی میند کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے لیکن آج ان کے گھروں میں باقی ہے جبکہ چھوٹی سی اشرافیہ سادانہ ستائیس کو آگر اپنے کی براہت دے ہی ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس اشرافیہ کا گرمار پکو اس اشرافیہ اوپر دہرے میں لے کر رہو جہاں دینے باتو جد ایلوں سے پوچھو ججو سے پوچھو سیاست ایلوں سے پوچھو بیرو پہتوں سے پوچھو جو اس مرود کو تھا گئے آپ اگر قربانی دیں گے تو حرودوں کے بچے نہیں دیں گے سیاست ایلوں کے بچے دیں گے جاگیتاروں کے بچے دیں گے سیاست ایلوں کے بچے دیں گا جیسے روس میں انقلاب آیا تھا جا ایک چھوٹا سا تفتہ آشید رکھتا تھا اور ونید مصدور میند کش دین ملات میند بھی کرتے تھے لیکن کے دروں میں باقیوں دے دیں جیسے میند کا چھوڑ گئے جیسے روس میں اپنی طاقت کا احسانت ہو گیا جیسے ان کو شعور آ گیا اس دن پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا یہ انقلاب آ رہا ہے اب یہ انقلاب سے پسٹی کے بلو کے خلاف نہیں ہوگا یہ پورے سسٹم کے خلاف ہوگا